بچوں کی اس مہا حفاظت کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب وہ اپنی تعلیم مکمل کر کے کالج سے نکلتے ہیں تو انہیں عملی دنیا کا کچھ پتا نہیں ہوتا یک دم جب انہیں نسابی تعلیم سے باہر نکل کر اس بے رہم دنیا کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ اس کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے کیونکہ ہم نے انہیں سوائے پڑھائی کہ کوئی کام سکھایا ہی نہیں ہوتا یہ تیسرا ظلم ہے جو ہم اپنی اولاد کے ساتھ کرتے ہیں میں نسابی پڑھائی کے خلاف نہیں سکول کی پڑھائی بنیاد بنانے کے لیے بہت ضروری ہے جو باتیں ایک دفعہ سکول میں بتا دی جاتی ہیں زندگی میں دوبارہ کوئی نہیں بتاتا لیکن سکول کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ یہ بھی اتنا ہی ضروری ہے کہ آپ کا بچہ نائف سکل سکھے جو ہی آپ کا بیٹا یا بیٹی اٹھارہ سال کا ہو اسے کہیں کہ ناظرہ کے دفتر جائے ٹوکن لے کتار میں کھڑا ہو کر شنافتی کارڈ بنوائے اپنا ڈرائیونگ لائسنس بنوائے گا بینک میں کھاتا کھلوائے گا تمام قوم خود پر کرے گا اپنا ای ٹی ایم کارڈ بنوائے گا پاسکورٹ بنوائے گا جس دن آپ کا لڑکا یا لڑکی یہ تمام کام اکیلے کر لے گا اس دن آپ دھوم دھام سے اس کی اٹھارہ بھی سالگیرہ بنائیں اس دوران میں وہ اتنا کچھ سیکھ شکا ہوگا جو بارہ برت کی سکولنگ میں بھی نہیں سیکھ پایا ہوگا ایک کام اور کریں جتنے پیسے آپ اس کی تین ماہ کی سکول کی فیس کے بھٹتے ہیں اتنی رقم اس کے بینک میں جمع کروا دیں اور اسے کہیں کہ ان پیسوں سے اپنی مرضی کا کوئی بھی کاروبار کرو مثلا یہ کام کچھ بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ کپڑے ڈیزائن کر کے کسی بوٹیک پر رکھوا دیں کسی سٹاک بروکر کے پاس کھاتا کھلوار کر شیئر کی خرید و فروک کر لیں یا کہیں سے کوئی شیئر سستے داموں خرید کر بزار میں بیچ دیں آپ اسے کہیں کہ اس بات کی پرواہ نہیں کرنی کہ پیسے دایا ہو جائیں گے یا نفصان ہو جائے گا کیونکہ ان پیسوں سے اس نے گھر کا خرچہ نہیں چلانا یہ پیسے اس سوچ کے ساتھ خرچ کریں کہ جیسے میں بچے کے سکول کی فیس پڑھتا ہوں اسی طرح یہ اپنے بچے کو زندگی کی مہارت سکھانے کی فیس ہے جو میں نے لازمان بھرنی ہے جب آپ کا بچہ پاسپورٹ بنوانے جائے گا تو ممکن ہے کوئی ایجنٹ اسے تھگ لے جب وہ بینک میں جائے گا تو ایک کاؤنٹر سے دوسرے کاؤنٹر پر خوار ہوگا ڈرائیونگ لیسنس بنوانے کے لیے تبیل کتار میں کھڑا ہونا پڑے گا پیسے کمانا چاہے گا تو اسے سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ کیا کرنا ہے پھر اسے پیسے کی قدر محسوس ہوگی ان سب مراحل سے گزرنے کے بعد چھے ماہ میں آپ کا بچہ کندن مند جائے گا دنیا کے وہ اصول سیکھ جائے گا تو کسی سکول کالج میں نہیں پڑھائے جاتے اگر آپ اسے یہ اصول دکھانے میں کامیاب ہو گئے تو سمجھئے کہ آپ نے اولاد سے محبت کا حق داکھ کر دیا